بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج ہم کہانی پڑھتے ہیں جھوٹ کی سزا ایک نوجوان گڑریہ دریا کے کنارے اپنی بھیڑیں چرائے کرتا تھا اسے عادتی کہ کبھی کبھی مستی میں آ کر چلاتا شیر آیا شیر آیا دوڑو ارد گرد کے کھیتوں میں کام کرنے والے سنتے تو لاتھیاں کلاریاں لے کر دوڑ پڑتے مگر جب گڑریہ کے پاس پہنچتے تو وہاں کوئی شیر بھیڑیا نہ پا کر گڑریہ سے پوچھتے میاں کہاں آئے شیر گڑریہ ہنس دیتا اور کہتا میں نے تو صرف دل لگی کی تھی شیر کے لیے تو میں خود ہی کافی ہوں شیر آئے گا تو جان سلامت نہ لے جائے گا چند بار تو لوگ گڑریہ کی پکار سن کر پہنچ جاتے رہے مگر گڑریہ کی روز کی پکار سے تنگ آگئے اب اس کی پکار کو سب جھوٹ سمجھتے اور کوئی ادھر توجہ نہ دیتا خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ایک دن سچ مجھ کہیں سے شیر آ گیا بھیڑیوں کا گلہ دیکھا تو خوش ہو گیا بڑھ کر ایک بھیڑ کے پنجا مارا بھیڑ کی گردن ٹوٹ گئی اور مر کر دیر ہو گئی گڑریہ نے شور مچایا مگر کوئی اس کی مدد کو نہ آیا گڑریہ لاتھی لہراتا ہوا آگے بڑھا تو شیر نے ایک ہی جست میں اس کی گردن بھی مروڑ دی بھیڑیں بھاگ رہی تھی اور شیر ان کا شکار کر رہا تھا آخر سارے کا سارا گلہ شیر کا شکار بن گیا سورج غروب ہو گیا ہر طرف اندھیرہ چھا گیا نہ گڑریہ آیا نہ بھیڑوں کا گلہ گڑریہ کے رشتے داروں نے رات بہت پیچیزنی سے گزاری صبح ہوتے ہی ڈونڈنے کو نکل کھڑے ہوئے چراغاں میں پہنچے تو مردہ بھیڑوں اور مرے ہوئے گڑریہ کے سوا کچھ نہ تھا گڑریہ کو جھوٹ کی سزا مل چکی تھی اور بیڑے مفت میں گما چکی تھی عزیز طلبہ یہ کہانی تھی مجھے امید ہے کہ آپ اس کو خوف یاد کر لیں گے اوکے اللہ حافظ